ہم میرے طرح سے تمام ہوئے اور اس کو السلام علیکم آداب صد سے کہا اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو میں رجوری سے نکلا تھا شادر شریف کے اور یہاں پہ ہم کھانا کھا کے اب نکلنے لگے ہم شادر شریف کے اور یہ ایک ہی دن کا سفر تھا لیکن ویڈیو لمبی ہوئی تھی اس لئے مجھے دوسرا پارٹ بنانا پڑا تو اب ہی ہم رجوری میں ہی ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے اور اب روڈ بھی بہت کھلی ہو گئی ہے لیکن ابھی بنی رہی ہے ابھی تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بن گئی ہے لیکن پاکی تھوٹی پرسنٹ ابھی بننے کو بننے کو ہے لیکن پہلے سے بہت بڑیا روڈ ہے تو ابھی نکلے ہم شادر شریف کے اور جو بھی کوئی شادر شریف کی پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو اگر وہاں کی ایک ایک چیز تو میں ڈسکریشن میں آپ کو لنک میں نے ڈال دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلی ویڈیو بھی بنائی تھی ایک شادر شریف کا پورا وہ بھی دو تین پارٹ میں ہے لیکن جو مین شادر شریف کا جب شادر شریف میں پہنچا تھا وہاں پہ میں نے ایک ایک چیز اندر جا کے دکھائی تھی اگر وہ کسی نے دیکھنی ہوگی تو آپ اس میں ڈسکریشن میں میں نے لنک ڈالا ہے تو آپ وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ آج ہی میں نے اتنا اچھی طرح سے نہیں بنائی آج میں نے سرسری بنائی اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے کیونکہ آج کیسا ہے لیکن پہلے جو میں بنائی ہوں پہلے میں ہر ایک جگہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ جہاں پہ ان کا کچن تھا جہاں پہ ان کی بلیاں ہوا کرتی کہ وہ دودھ پلاتے بلیوں کو پلاتے تھے بابا گلام شاہ بادشاہ اور جہاں پہ اب ان کا لنگر ہے وہ بھی میں نے اس پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی جہاں پہ روٹیاں بناتی تھی بنتی ہیں آج کل وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں وہ بھی میں نے آپ کو اس پہلی کی ویڈیو میں دکھائی ہیں تو جو بھی آپ وہاں کی پوری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ڈسکرپشن میں جا کے وہ لنک دیکھ سکتے ہیں اس لنک کو کلک کر کے تو وہ ویڈیو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پہ تھوڑا سا راستہ خراب ہے تو لیکن پہلے قدر بہت اچھی ہے پہلے سنگر روڈ ہوا کر دی تھی اور بڑی مشکل ہوا کر دی تھی پہلے لیکن اب تھوڑی سی وائننگ کی وجہ سے کھلی ہو گیا اور یہ کچھ کچھ جگہوں پہ روڈ خراب ہے لیکن زیادہ طرح روڈ اچھی ہو گئی ہے تو اب اس روڈ میں کوئی مشکلات اتنی نہیں آرہی ہے انسان آرام سے کل سکتا ہے ابھی دیکھو آگے ہمارے بلکل سڑک کے ساتھ بہت ہی خوبصورت محجد شریف ہے سامنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی تو ابھی ہم نے تو پروگرام بنایا آج وہاں پہ رکنے کریں اگر ٹائم نہیں رہا تو ہم وہیں رکیں گے تو اگر ٹائم ہوگا تو ہم پھر واپس رجوری آ جائیں گے کیونکہ صبح واپس نکل جانا ہے تو اگر لیٹ ہوگے تو ہم انشاءاللہ وہیں رکیں گے اب دیکھو راستہ بھی کتنا صاف ہے بہت ہی اچھا راستہ بن گئے اب تو اس لئے اب پہلے جو بھی جاتا تھا تو سب سے پہلے راستہ کیا پتا کرتے تھے کہ راستہ کیسا ہے بڑا گندہ راستہ تھا پہلے تو انسان دس بار سوچتا تھا کہ کیا جاؤں جائیں ہم کہ نہیں جائیں لیکن اب میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آرام سے جا سکتے ہیں کوئی بھی شک پریشانی نہیں ہے جو ابھی 30% خراب ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو لیکن کھلا روڈ ہے پہلے سنگل روڈ ہوا کرتی تھی تو اس سے ذرا اور زیادہ مشکلات ہوتی تھی اوپر سے سوال موسم بھی بہت بڑی ہے تو اور اس میں گاڑی چلانے میں اپنا ہی مزہ ہے اور ساتھ میں جب دو سیار بھی ہوں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا تو جب بھی آپ نے کہیں جانا ہو تو کم سے کم پانس اداز بندے ہونے چاہے تو سرکل پورا ہونا چاہے تو پھر ہی کہیں ٹرپ پہ مزہ جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ کی لوگ جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنے دو سیاروں کے ساتھ چلے جاؤ اور لو تو پھٹاؤ ایسے موسم کا پوری گرینری ہے چاروں سائیڈ سے موسم بھی بہت ہی اچھا ہے کبھی کبھی تو بارش بھی پڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد پھر پھر دھوپ چل جاتی ہے عجیب سا بہت ورن ہے لیکن بہت اچھا ہے اب یہ پورا راستہ کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں گے کہ راستہ کیسا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اب تقریبا ستر پرسنٹ راستہ ٹھیک ہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے تو جو پہلے گئے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ آج اور تب میں کیا فرق ہے جو ابھی نہیں گئے ہوں ان کو تو پتا نہیں چلے گا کیونکہ میں پہلی بہت بار گئے ہوں لیکن بہت بری کنڈیشن تھی پہلے ساڑکی لیکن اب بہت اچھا ہے تو یہ زیارت شریف درگا گلام شب بادشاہ جو درگا ہے یہ ایسے بھی بہت مشہور ہے یہاں پہ کونے کونے سے لوگ آتے ہیں ہر ایک دستان کی کونے سے نہیں بلکہ بیرانی ملک سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس درگا پہ تو اس لیے ہے بھی بہت تھی جیسے کہتے ہیں کہ گرم زیارت ہے تو جو بھی منت رکھتے ہیں کرنے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن یہ اللہ کے پیارے ہیں تو اس لیے وہاں پہ فاتح وغیرہ جو انسان پڑھتے ہیں اپنی اپنی سوچ ہارے کو تو ہم کسی کے لئے پوچھنے کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ شادر شریف میں اب پہلے یہاں نیچے سے چلے جاتے تھے وہ نیچے سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا سیڈیوں سے کچھ لوگ تو نیچے بھی جاتے ہیں لیکن آپ یہ سیدھے اوپر کے لئے راستہ بنایا ہے اب ہم میں سیدھے اوپر سے ہی جا رہا ہوں نیچے اسے تو میں ہزاروں بار گیا ہوں لیکن اب یہ پہلی بار اس راستے سے میں اوپر جا رہا ہوں میں سوچا کہ میں سیدھے اوپر اس سے جاؤں گا تاکہ آپ کو میں دکھا دوں کہ آپ یہ نیا راستہ اوپر کے لئے بنایا ہے نہیں تو نیچے پہلے گاڑی رکھنے پڑ دی تھی وہاں سے سیڈیاں چڑھنے پڑ دی تھی وہ میں اوپر سے آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں پہ ہم گاڑیاں لگاتے تھے پھر وہاں سے ہم چڑھتے تھے اور اوپر درگاہ میں حاضری دیتے تھے تو یہ سیدھے اوپر کے لئے زیادہ دور نہیں مجھے لگتا ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں تین چار منٹ لگتے ہیں اوپر تک یہاں سے تو بس ایک دو ہی موڑ ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے موڑ ہیں زیادہ کوئی لمبے موڑ نہیں ہے اور یہاں جا کے بہت ہی اچھا لگتا ہے اتنا اچھے دیکھو آکرکار ہم پہنچ گئے کتنی خوبصورت جگہ ہے سام یہ اب بنا ہے یہاں پہ نیا جو کمرے وغیرہ بنے ہیں جو گیسٹ ہاؤس بنا ہے یہاں پہ لوگ ہیں سکتے ہیں یہاں پہ ایک کمرے کا چھوٹے لیتے ہیں اور بہت ہوگا یہ ہے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں رات کے لیے اور وہ جو ریڈ بیلڈنگ ہیں یہ بھی ٹورزم والوں کی جسگ سکتے ہیں اور یہ سامنے ہیں یہ بھی یہ بھی بھرگاہ کی اور نہیں بیسی جگہ یہاں پہ لوگ سکتے ہیں یہاں پہ فعل سستے دام پہ رکھ سکتے ہیں دس سو پہ بھی we Governor ہے یہ ہے آپ یہاں پہ ہی چھوٹے گارنٹس کے لیے سٹ انڈ یہ اوپر ہم پہنچ گئے پہلی بار میں اوپر چلا گئے ہوں اس راستہ مکنگ یہ نئی شاید مجھے لگتا ہے سال بننا ہوگا سال پہلے کا یہ چھے مینے کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن تب بھی میں پہلی بار آئے میں نے سوچے کہ آپ کو میں اوپر سے دکھا دوں گا یہ زیارت درگہ شریف ہے آخر کار ہم یہاں پہنچیں گئے ہیں درگہ شریف رجوری سے اٹھائیس کلومیٹر ہے دور اور پنچ سے سکٹی ایٹھ کلومیٹر ہے اور یہ جمعوں سے وان سکٹی سکس کلومیٹر ہے جو یہ نیچے ہیں یہاں پہ پہلے گاڑیاں رکھتے تھے ہم اور یہاں سے پھر یہ بزار ہے پورا اے بی سی درگہ شریف پہ ہی ہے یہاں سے پھر ہم سیڈوں سے چڑھ دیتے ہیں یہاں گاڑی رکھتے ہیں یہاں سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے سیڈوں سے چڑھ چڑھ کے پھر ہم اوپر آتے تھے درگہ پہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ابھی بھی آتے ہیں میں بھی وہیں زیادہ پریفر وہاں سے ہی کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے نیچے سے چڑھتے گئے اور اچھا لگتا ہے لیکن میں آج صرف آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں یہاں پہ تو اور یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جمعوں سے یہ صرف 166 کلومیٹر دور ہے اور رجری سے 28 کلومیٹر ابھی یہ ہیں یہاں پہ پہنچ گاؤں میں درگہ شریف یہاں پہ درگہ گلام شاہ بادشاہ کے دربار میں ابھی یہ یہاں پہ ہے یہ مولانا صاحب تھے انہوں نے یہاں پہ فائتے وغیرہ پڑھ لیا تو ابھی میں دوسرا یہاں باہر سے دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دسکریشن میں میں آپ کو میں نے لنک ڈالا ہوا ہے تو آپ وہاں سے پورا اس کا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم میں بھی اس وقت جلدی میں ہی ہوں تو میں صرف یہاں پہ تھوڑا سا ہے تھا دعا وغیرہ کرنے تو بس اس کے بعد ہی میں جلدی میں ہی نکلنے والا ہوں یہاں سے تو اگر آپ اس جگہ کا پورا مولانا مات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس دسکریشن میں جا کے لنک پہ کلک کر لیں اور وہاں سے یہ پوری یہاں کر دیکھ لیں یہ مسجد شریف ہے یہاں کی یہاں پہ یہ اندر کی بہت ہی خوصر مسجد شریف ہے اب میں یہاں پہ آیا ہوں یہ پہلے تو جو بابا صاحب جو تھے ان کی جو مجد وہ نیچے ہوتی تھی بہت ہی چھوٹی سی مجد ہوتی تھی وہ تو یہ بعد میں بہت بڑی بنائی گئی تھی تو یہ زیارت شریف ہے یہاں پہ جو دعا وغیرہ کرتے ہیں جو فاتح اگر پڑتے ہیں یہ تو یہ ہے وہ مسجد جس میں پہلے بابا صاحب نے خود بنائی ہوئی تھی یہ یہاں پہ یہ عبادت کرتے تھے اور یہاں پہ آگ جلاتے تھے پہلے تو یہ قبرستان ہے یہاں کا یہ وہ نیچے جگہ جہاں پہ گاڑیاں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ پہلے گاڑیاں لگاتے تھے اور پھر یہاں سے اوپر سیڑوں سے چڑھتے تھے تو اسی جگہ کا میں آپ کو بولتا تھا کہ پہلے یہاں پہ گاڑیاں لگاتے تھے لیکن اس بار میں اوپر آئے ہیں تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہاں سے کہاں سے پھر چڑھتے تھے سیڑ سے چڑھ کے اوپر آ جاتے تھے ہم تو آج زیادہ میں یہاں سے نہیں ٹھہروں گا مجھے لگتا ہے میں یہ ہے ہمارا ٹورزن ڈپارڈنڈ کا یہاں پہ بھی آپ کو روم مل سکتے ہیں اور یہ ہے درگہ شریف کا یہ ہے اس میں بھی ٹھہرتے ہیں لوگ اور یہاں پہ لنگر بھی چلتا ہے اسی میں آپ کسی یہ بھی ہے جہاں پہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں یہ والی بیلڈنگ اور یہ ہے زیارت شریف اور زیارت شریف یہ ہے زیارت شریف ہے اور زیارت شریف کے بیک سیٹ جو ہے یہ جو ہے مجھے شریف ہے یہ جو میں ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو زوم کر کے تو یہ اپنے گیسٹ ہاؤز بنا ہے جہاں پہ میں آپ یہ آپ کو لے کے گئے تھے کہ یہاں پہ میں نے گاڑی رکھی تھی تو یہاں کہ آج میں نے صرف آپ کو باہر کا حصہ ہی آپ کو دکھا دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں اور آپ کو نئی سے نئی جگہ دکھا پاؤں لیکن اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو کیا دیکھو گے اور جو یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اس میں آپ کمنٹ کریں گے آپ شادر شریف سے واپر جا رہے ہیں اندھیرہ ہو گیا ٹائم سو آٹھ بچ گئے ہیں تو باقی انشاءاللہ رجوری پہنچ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یا بیچ میں اگر راستے میں گئی اور موڑ بن گیا تو میں آپ کو وہ جو ابھی دیکھا دوں گا تھانمانڈی پہنچ گئے یہ پانرہ سے ستارہ میٹ لگتا ہے تھانمانڈی دیکھتا ہے شادرہ شریف سے یہ اندھیرہ ہو گیا جو رجوری ہم پہنچ گئے یہ بابا گلام شاہ بادشاہ مسجد شریف ہے اس کے آگے سے موسیقی 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 موسیقی